سو دوستو آج ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں ایک سیریز ایک لاکھ روپے پر منت کی ارننگ ڈجیٹل پلاتفارم سے کیسے کریں سو اس سیریز میں ہر ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ایک لاکھ یا اس سے اوپر کی ارننگ ڈجیٹل پلاتفارم کے تھروں ڈجیٹل مارکٹنگ کے تھروں آن لائن مارکٹنگ کے تھروں کر سکتے ہیں لیکن ان اس انکم کو جنریٹ کرنے سے پہلے یا اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس طرح کا کوئی فارمولا یا اس طرح کی چیز نہیں ہونے والی ہے جہاں پہ کہ میں آپ کو کوئی سکیم یا ایسے کسی جہاں سے ملے کے جاؤں یہ وہ باتیں ہوں گی جو ایکشلی میں ورک کرتی ہیں ہمارے کئی سارے سٹوڈینٹس آن کرتے ہیں وہ انہی چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یا پریکٹیکلی کی جانے والی چیزیں ہیں جس سے ارننگ کی جا رہی ہے اس میں یہ بھی بات جاننے جروری ہے کہ ایک لاکھ روپے کی ارننگ چاہے آپ آن لائن پلیٹ فارمز کے طرح کریے محنت لگے گا اس کے اندر سکل لگے گی آپ کو وہ چیزیں سیکھنی ہیں جاننی ہیں تب ہی آپ اس کو کر پائیے گا بہت سارے لوگ صرف ایک لاکھ یہ نمبر کو سن کے اور اسی کے پیشے پڑے رہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو محنت ہے اس کے پیشے جو لرننگ ہے ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ کے لئے جروری ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سریز کو اور آج ہم بات کریں گے کہ ڈجیٹل پلیٹ فارم سے ایک لاکھ روپے یا اس سے اوپر کی ارننگ پر منت آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک طریقہ جو ہے وہ ہے لوکل ایسیو کرنا ہر بزنس کو جو بھی آپ دکانے دیکھتے ہیں بزنس دیکھتے ہیں اپنی سٹی میں ہر بزنس کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ گوگل جیسے پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو اوپر لائے اور وہ بھی ریلیونٹ کوئری کے اوپر میں لائے جیسے اگر کوئی ڈنٹل ڈاکٹر ہے تو وہ چاہیں گے کہ ڈنٹل ڈاکٹر بیسٹ ڈنٹل ڈاکٹر نیر می بیسٹ ڈنٹل ڈاکٹر ان دس سٹی ان کوئریز پہ ان کی ورڈز پہ اوپر آئیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں اگر وہ ان کا بزنس ان کا کلینک اوپر آتا ہے تو لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے اور فائنلی دے ویزٹ ڈاکٹر تو اس سے ڈاکٹر کو پیشنٹ ملتے ہیں ڈیجٹلی سو ڈیجٹل پلیٹ فارم جیسے گوگل ہمیں کئی بار ہمارے بزنس کے لئے ٹرافک اور کسٹمر دونوں دیتا ہے تو ہر بزنس چاہتا ہے کہ وہ گوگل پہ رینک کریں از اڈیجٹل مارکٹر آپ اپنی سٹی میں 20 سے 25 پروجیکٹس اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو لوگل بزنس والے پروائیڈ کر دیں گے کیونکہ ہر بزنس کو رینک کرنا ہے اگر آپ نے 20 سے 25 پروجیکٹس لے لیے اور ہر پروجیکٹ کو ایوریج 4 سے پانچ ہزار روپے مہینے کا چارج کیا جو کہ یہ کامن فیز ہیں اور آپ اتنے پیسے میں ان کے بزنس کی رینکنگ کروانے والے ہیں تو اگر میں پانچ ہزار کو ملٹیپلائی کروں 25 سے اگر میرے پاس 25 کسٹمر ہیں تو میں لگ بھگ ایک لاکھ 25 ہزار روپے مہینے ارن کرتا ہوں اگر میرے پاس 20 کسٹمر بھی ہیں اور میں پانچ ہزار روپے چارج کر رہا ہوں تو میں ایک لاکھ روپے ارن کرتا ہوں اگر آپ چار ہزار روپے بھی چارج کرتے ہیں ایک کسٹمر کو اور آپ کے باس 25 کسٹمر ہیں تو آپ ایک لاکھ روپے ارن کر رہے ہیں مہینے کا اور اس میں آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے آپ کو اس بزنس تک جانا ہے ان کو اٹریک کر کے خود تک لانا ہے انہیں کسٹمر بنانا ہے اور جو سکل لوکل ایسیو کی سکل آپ سیکھتے ہیں آپ اسی کو ریپلیکیٹ اور ایمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے پہلے ہم ہم کی ورڈ ریسرچ کریں گے اس کے لیے کچھ کی ورڈ ٹولز یوز کریں گے جیسے کی ورڈ ٹول ڈاٹ آئیو یا سیمرش اس کے تھرہو ہم کامپٹیٹیو کی ورڈ نکال لیں گے جو اس بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے اور پھر ان کی ورڈ کے لیے گوگل بزنس پروفائل کے اندر لسٹنگ کریں گے اور وہاں پہ آپٹیمائزیشن کرنا جروری ہے اس کے لیے لوکل ایسیو سیکھنا جروری ہے اگر ہم بزنسز کے آپٹیمائزیشن ریگولر بیسس پہ کرتے رہتے ہیں تو ہم اس بزنس کو ٹاپ تھری میں ہمیشہ رکھیں گے اور جب بزنس ٹاپ تھری میں ہوگا تو اسے کسٹمر بھی لیں گے اور وہ کلائنٹ ہمارا ریکرنگ کلائنٹ بن جائے گا لوکل ایسیو لوکل سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے لیے کون کون سی چیزیں جروری ہیں کون کون سے سٹیپس لینے جروری ہیں لوکل ایسیو میں لگ بگ بارہ سے چودہ سٹیپس ہیں کچھ اس میں سے ون ٹائم سٹیپ ہیں کچھ ریکرنگ سٹیپ ہیں ریکرنگ سٹیپ مطلب وہ ہر مہینے آپ کو سٹیپ لینے ہیں تاکہ اپنی رینکنگ کو آپ برقرار رکھئے آپ مینٹین رکھئے اور صرف لوکل ایسیو کے پروجیکٹس لے کر کے بھی ہم ایک لاکھ روپے سے اوپر کی مہینے کی ارننگ کر سکتے ہیں آپ کے لیے اس کے اندر کون کون سے سکل ہونی چاہیے اگر آپ خود ایک فریلانسر ہیں یا ایجنسی رن کرتے ہیں تو ایک تو آپ کے اندر ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے کہ کیسے ہم ایسیو کریں گے دوسرا کلائنٹ کمینیکیشن ہینڈل کرنا یہ ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہوگا بیکوز یو آر ان سرویس اندسٹری تو کلائنٹ کو اپ ڈیٹ دینا اسے اپنے پوزیشن کے بارے میں بتانا پچھلے مہینے اور اس مہینے کے کمپیریزن ریپورٹ پھیجنا تو جو کانورسیشن ہے کلائنٹ مینجمنٹ ہے یہ چیز ایک ایمپورٹنٹ سکل ہے جو ہونی چاہیے اور اس دو سکل کے ساتھ آپ بہت آسانی سے ایک لاکھ ویسے اوپر کی earning کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ اپنا کلائنٹ بیس بڑھائیں گے آپ اپنے ہاں لوگ بڑھا سکتے ہیں اور اپنے کمپنی کو اور بھی grow کر سکتے ہیں اگر آپ freelancing کر رہے ہیں تو آپ دیرے دیرے اپنے charges کو بڑھا سکتے ہیں تو آپ ریزلٹ deliver کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو زیادہ pay کرنے میں بھی چاہیں گے نہیں اور time کے ساتھ local ایسیو کے لیے ہم دس سے بارہ ہجار روپے مہینے کا بھی charge کر سکتے ہیں so i hope local ایسیو کے جو importance ہے اس کے through جو ایک لاکھ سے اوپر earning کا طریقہ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا local search engine optimization سیکھنے کے لیے آپ نیچے دیئے ہوئے number پہ call کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں interact کر سکتے ہیں اور in fact پوری digital marketing کی بھی training لے سکتے ہیں بٹ یہ ایک طریقہ ہے جس آپ sustainable طریقے میں properly ایک لاکھ سے اوپر earning پر مہینے کر سکتے ہیں اپنے پاس thank you so much keep watching this series میں آپ کو اگلے ویڈیو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ ایک لاکھ روپے کی earning کر سکتے ہیں پر منت with digital platforms ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں